ویلینسی اور ایکولینڈ ماس میں کیا ریلیشنشپ ہے اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ نے جو ویلینسی کا ایک ٹرک پہلے بھی میری پریویس ویڈیو میں دیکھا ہوا ہے یہ ہم نے ٹونٹی تک جو ان کا اٹومک نمبر ہے جیسے ہائیڈروجن ون ہیلیم ٹو لیتھیوم تھری باریلیم فور بورون فائیو اور ایسے سو آن کر کے ہم نے ٹونٹی تک ایلیمنٹس لکھ لی ہیں اس کے بعد آپ نے ویلینسی کیسے پیڈکٹ کرنی ہے دیکھئے پہلے آپ نے ون اور زیرو مطلب دس لکھنا ہے اور جو اگلے ایلیمنٹس ہیں وہاں پہ ایک سے لے کے چار تک آپ نے انکریزنگ آرڈر کرنا ہے پھر آپ نے فور سے لے کے زیرو تک ڈیکریزنگ آرڈر سیمیلرلی پھر ایک سے لے کے چار تک انکریزنگ پھر چار سے لے کے زیرو تک ڈیکریزنگ اور آگے انکریزنگ آرڈر جہاں تک جائے یہاں پہ پٹاشیم اور کیلچم میں ون اور ٹو جائے گا کئی جگہ پہ ایک کمنٹ آتے ہیں کہ اس کے فوسفورس کے فائیو بھی ہیں بلکل ٹھیک ہے بڑی ہم نے پہلی جو ان کی ویلینسی ہے وہ اس میں پیڈکٹ کرنے کا ٹرک بتایا ہے ہماری ایک شورٹ ویڈیو بھی ہے تو اب آگے دیکھئے ایکولینڈ ماس آف ایلیمنٹ کسی بھی ایلیمنٹ کا ایکولینڈ ماس نکالنا ہے تو اس کا فارمولا یہ ہوگا اٹومک ماس آف گیون ایلیمنٹ آور ویلینسی تو اس ٹرک کے ہیلپ کے ساتھ ہم نے جو ایلیمنٹ ہوگا اس کی ویلینسی جلدی ہم نے پیڈکٹ کر لینی ہے اور اس فارمولا میں پٹ کر دینی ہے جیسے کی ہم نے ایک ایک ایلیمنٹ ماس آف سلفر تو سلفر کا اٹومک ماس ڈیوائیڈڈ بائی ایٹس ویلینسی اٹومک ماس سلفر کا تھرٹی ٹو ہے اور اس ٹرک کی ہیلپ سے ہم نے یہاں پہ دیکھئے یہ سلفر ہے تو اس کی ویلینسی کتنی ہے ٹو تو یہ ٹو لکھ دیا ہے تو ایکولینڈ ماس سلفر کا کتنا آ جائے گا سکسٹین تو یہ آپ نے جو فارمولا ہے اس کو فوکس کر کے چلنا ہے جس کی ہیلپ سے ہم بہت جلدی ایکولینڈ ماس نکال پائیں گے اور یہ ایکولینڈ ماس اتنا امپورٹن کانسپٹ ہے کہ جو نورمیلیٹی ہے وہ اس کے بینہ کبھی کیلکولیٹ نہیں ہو سکتی تھانکیو